ہم بنائیں گے کیری کا شربت کچھے آم کا شربت یہ میں نے آموں کو گرینڈ کیا ہے اس میں کے اندر ڈالیں گے آم برب اور چل پانی تھنڈا سا فل تھنڈا بانی پھر ڈالیں گے اور اس کو حل کر دیں گے آج ہم بنائیں گے کیری کا فریش جوس اچھے آم لی ہے میں نے ان کو کریں گے بوائل ان کو میں نے پین میں ڈال لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بوائل کریں گے ہم بوائل ہوتے ہوگے پندرہ میں ڈھو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ٹھنڈا کریں گے ان کو ایسے نکال لیں گے ان کو کٹ کے ان کی گھٹلیں نکال لیں گے اور اس کا پلپ جو ہے جو گھڑا ہے اس کو ہم الگ سے باول میں نکال لیں گے کچھے آم کا میں نے پلپ نکال لیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے گرینڈر والے جگ میں اس میں ہم ڈالیں گے پدینہ تقریباً ہاف کالی مرچ ہم ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالا نمک ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون دو تین منٹ گرینڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالی ہے چینی چینی ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً ہاف کپ کچھے آم کا جوس کیری کا جوس اس میں میں نے یہ تین چمچ بڑے جوز کے ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پرف اور بہت ہی ٹھنڈا پانی اس میں ڈالیں گے ہم اس کو اچھے سے حل کریں گے بہت ہی زبردست شکل بنی ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے اس کا ہمارا جوس تیار ہو چکا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرتے وقت بیل لائک او لازمید بھائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پریق پریق اوڈینا اوڈینا کے پتے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ